موسیقی اس طرح سے مختلف فروٹ لیے ویجیٹیبل لیے اس طرح سے جس میں میں نے فروٹ میں انار لیے گریٹ فروٹ لیے اس طرح سے بہت ہی زبدہ سے ایک گریٹ فروٹ لیے جس میں بنانا لیے پھر میں نے اس طرح سے مسمی لیے ایسے میں میں نے کافی چیزیں لی صبح منڈی گئی ہوں جس میں گاجر کھیرہ اس طرح سے ٹینڈے یہ مجھے دیسی ٹینڈے ملے چھوٹے چھوٹے سے میں نے وہ ایک کلو لے لیے جس میں ٹوماٹر وغیرہ اس طرح سے میں نے مختلف چیزیں لیے گھر کے لیے صبح آپ ڈائٹ کے لیے گریٹ فروٹ کا جوس بنائیں وہ پیئیں بنانا کا پیئیں بنا کے گاجر کھیرہ اس کا بنا کے پیئیں انار کا آپ صبح واک کرنے کے بعد اس کا پی سکتی ہیں خود ہی گھر میں فریش تازہ نکالیں اور اس کو پھر آپ خود بھی پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں یہ تمام چیزیں جو ہیں خون کی کمی جن بچوں میں ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اچھی ڈائٹ بھی آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گی سینے اب ہم ٹینڈے اور گوشت بنانا شروع کرتے ہیں اب گھر آگئے ہیں تو اب میں نے سوچا ہے کہ ٹینڈے گوشت بنائے جائے چلیں اپنے ویورز کو بنانا بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بنائے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو منتحہ کوکنگ سٹیولیو آج ہم اپنے ویورز کے لیے ٹینڈے گوشت بنائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں اب بنانا سب سے پہلے میں نے ان کو چھیل لینا اس طرح سے میں نے دیشی رنڈے لیے یہ بہت ہی نرم نرم سے اس طرح سے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لینے اس طرح سے ان کے اوپر سے چھلکا اتار لیا یہ دونوں سائدوں سے یہ چیز اتار لی اس طرح سے اب میں نے سارے ٹینڈے اسی طرح سے چھیل لینے ایسے میں نے سارے ٹینڈوں کو چھیل لیا اس طرح سے اب پانی کے اندر اس طرح سے میں نے کاٹ لینے یا اندر سے بھی بلکل نرم سے اس سائز میں کاٹ کر لینے ایسے اب میں نے کاٹ کر لی اب اگلا کام شروع کرتے اب ہمیں کڑائی لیں اس میں اس طرح سے گوشت یاد کریں گوشت میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ایسے گوشت کو میں نے آدھا کلو میں نے گوشت لیا اب اس کے اندر ایک گلاس اس طرح سے پانی اڑ گیا اب فلیم کو میں نے آن کر دیا اب اس کے اندر ساب دو ٹماٹر ایک بڑے سائز میں اس طرح سے چوب کیا ہوا پیاز لیسن کے نو سے دس کیوب اس طرح سے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے کور کر دیں گے ریڈ اور سبز میرچیں اس طرح سے میں نے نو سے دس لے لی کیونکہ میں نے ریڈ میرچ نہیں آیڈ کر نی اس طرح سے یہ وادی مرچ گرین ایڈ کر لیے اب اس کو گرین کر لیں گے پانچ منٹ کے باد اس طرح سے کور کو کھایا اور ٹوما کے اوپر سے اس طرح سے چھلکا اتار دیں گے ایس سے چھلکا اتار دیں اب اس کے اندر اس طرح سے ٹینڈے کٹے ہوئے آیڈ کر دیں ایس مکس کر دیں گے لیں گے ایس سی سی اب پھر سی اس کو کور کر دیں گے پھر سے اس طرح سے کور کو کھایا ایک چمچ اس طرح سے گھی اٹھ گیا ایک چمچ اس طرح سے پیسا ہوا سوکا دھنیا اٹھ گیا اب اچھی طرح سے اس کو بھون لینے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دینے کہ پہلے میں نے فلیم کو سلو کیا ہوا تھا اب ہائی پہ ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے ایک سو طریقے سے ایسے دس منٹ ہو گئے ہیں تقریبا مجھے بھونتے ہوئے اس نے آل بلکل چھوڑ دیا اچھی طرح سے میں نے اس کی بھونائی کر دیا یہ میں نے روز کیا ہوا مسالہ اس طرح ثابت لیا پھر اس کو روز کر لیا اور اب گرینڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ایک چمچ روز کر کے آپ گرینڈ کر لیا کریں مسالہ بہت اچھی شبو آتی ہے اب اس طرح سے پھیسے میں نے اس کو اب فلیم کو بلکل سلو کے کر دینا ہے ہلکا سا اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اس طرح سے بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کیا فلیم کو سلو کر کے اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے کور کر دیے اب اس طرح سے کور کو اٹھایا زبہ دست سالن ہمارا تیار ہے بلکل گھی بھی اوپر آ گیا اس طرح سے زبہ دست اب مٹی کی پلیٹ میں اس طرح سے ڈال لیں گے آپ بھی اس طرح سے کوشش کیجئے گا بنانے کی بہت ہی زبہ دست اس طرح سے یہ ٹینڈے گوشت تیار ہوتا ہے ساتھ اس طرح سے تندور سے روٹییں لگوائیں بہت ہی کریسپی زبہ دست سی روٹییں لگی ہوئی ہیں اس طرح سے ساتھ میں نے روٹی بھی تیار کروالی ہے ایسے میں نے سفیہ زیرہ اس کے اوپر آئٹ کیا آپ دھنیا گرین دھنیا آئٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے پیسا ہوا بھی مسالہ آئٹ کر لیا بہت ہی زبہ دست ہمارا سالن بھی تیار ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو پساندہ آئے شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اوکے بھائے لافیز کپ route موسیقی موسیقی دی وجیب موسیقی